آج کی ویڈیو میں دوستو ہم اس طرح کا بورڈ بنانا سکھیں گے کہ ہم کس طرح سے خود اپنے گھر میں یہ بورڈ تیار کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیں کیونکہ دوستو اس طرح کی ویڈیو میں اس چینل پر روز اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور کلک کریں اس پہل آئیکن پر میرے آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لئے یہ بورڈ بنانے کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی دوستو ایک پانچ سراخ والے بورڈ کی اور ساتھ میں دوستو تھوڑی سی تار اور ایک ہولڈر اور دو بٹن اور دو سوکٹ یہ دوستو آپ نے الیکٹرک شاپ سے جا کے خرید لینے چیزیں یہ بورڈ بنانے کے لئے ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی تو اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پیچ لگے ہوئے یہ کھول کے دوستو آپ نے اس بورڈ کو اوپن کر لینے ہیں اور یہ شیٹ جو ہے وہ علیدہ کر لینی ہے تو دوستو یہ میں نے بورڈ کو اوپن کر لیا ہے اور شیٹ ساتھ میں علیدہ کر دیا ہے اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں دوستو آپ نے اس کے اوپر فٹ کر دینی ہے اس طرح سے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح سے دوستو آپ نے ایک سائٹ پر اولڈر لگا دینا اور پھر دوستو آپ نے دو بٹن لگا دینا ہے اور دو سوکٹ آپ نے دوستو اس طرح سے اس کے اوپر ٹائٹ کر دینا ہے یہ بٹن دوستو ایک اولڈر کا کام کرے گا اور یہ والا بٹن جو ہے یہ دو سوکٹوں کا کام کرے گا تو اس طرح سے دوستو آپ نے اس شیٹ کے اوپر آپ کو اس طرح کے نٹ ملیں گے تو آپ نے اس کے اوپر لگا کے ان کو ٹائٹ کر دینا جی تو دوستو یہ میں نے اس کے اوپر لگا دیئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ سب ٹائٹ کر دیئے ہیں اس کے اوپر اور آپ دوستو ہماری باری آئے گی اس کے اندر یہ تار ڈالنے کی مطلب بورڈ کو کنیکشن دینے کے لیے تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھتے رہیں کہ کس طرح سے ہم ان کا کنیکشن کر سکتے ہیں اس تار سے آپ نے اس طرح کا دوستو ایک تار کا پیس لے لینا ہے اور جتنے یہ جو بٹن لگے ہوں گے آپ کے بورڈ کے اوپر اس طرح سے اتنی اوپر سے چھیل لینی ہے مطلب خالی تار اندر سے نکال لینی ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس تار کو بٹنوں کے اندر ڈال کے اوپر پیچ ٹائٹ کر دینے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دوستو کس طرح سے ٹائٹ کرنی ہے اس طرح سے دوستو آپ نے تار لگا دینی ہے ان دونوں بٹنوں کے اندر یہ صرف دو سچ لگے ہوں ہیں دوستو جس کو ہم بٹن بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ والے تو آپ نے یہ تار جو ہے اس طرح سے چھیل کے دونوں بٹنوں کے اندر دے دینی ہے اور ایک تار اس طرح سے باہر نکال دینی ہے اب اس تار کو آپ نے نہیں چھیلنا اور پھر دوستو آپ نے اس طرح کا ایک پیس اور نکال لینا ہے اور دوستو آپ نے اس تار کو دونوں سوکٹوں کے درمیان جو ہے اس طرح سے چھیلنا ہے برابر اور اس تار کو دونوں سوکٹوں کے اندر اس طرح سے دے دینی ہے اور اوپر سے آپ نے پیچ ٹائٹ کر دینی ہے دوستو یہ میں نے دونوں سوکٹ کے اندر دے دی ہیں اب دوستو یہ والی جو سائڈ ہے یہ دوستو آپ نے ایک بٹن کے اندر دینی ہے کیونکہ یہ بٹن دوستو سوکٹ کا کام کرے گا اس کو آن آف کرنے کے لیے تو آپ نے یہ والی تار جو ہے یہ بٹن کے اندر دینی ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ تار میں نے سوکٹ میں دونوں میں لگا اب دوستو آپ نے اس طرح کا ایک پیس اور لینا ہے اور دوستو ایک ہولڈر میں اٹھا کے دوستو آپ نے اس بٹن میں دینا ہے ہولڈر میں لگا کے اس بٹن میں دینا ہے کیونکہ یہ بٹن دوستو ہولڈر کا آن آف کا کام کرے گا ہولڈر میں لگا اس طرح سے دوستو ایک ہولڈر میں لگا کے آپ نے ایک بٹن میں دے دینی ہے اب دوستو آپ نے اس طرح کے ایک تار کا پیس اور بنانا ہے اور دوستو اس طرح سے یہ والی جو سائیڈ کھڑی ہے اس طرح ویسے تار آپ نے نکال لینی ہے جیسے آپ نے یہ نکالی تھی اور لمبائی کا دوستو آپ نے خیار رکھنا ہے کیونکہ دوسری طرح ہم نے اس ہولڈر میں دینی ہے تو اس حساب سے آپ نے طرح کاٹ لینی ہے اب دوستو آپ نے اس طرح کو دونوں سوکٹ کے اندر لگا دینی ہے یہ میں نے دونوں سوکٹ کے اندر لگا دینی ہے آپ دوستو اس سائیڈ پہ ہولڈر پہ لگا دینی ہے جیتے دوستو یہاں سے نکال کے ہولڈر سے آپ نے دونوں سوکٹ کے اندر بھی لگا دینی ہے اب دوستو تقریبا ہمارا جو بورڈ ہے مکمل ہو چکا ہے ایک مین تو دوستو ہم نے یہ نکال لی تھی کرنٹ دینے کے لیے آپ دوسری مین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے نکالنی ہے یہ تار کا پیس لے لینی ہے دوستو اور یہ جو دو سوکٹ میں تار دی تھی ہم نے ایک ہولڈر میں آپ نے ان دونوں سوکٹ میں سے ایک سوکٹ میں دوستو یہ تار لگا دینی ہے جونسی مزی لگا دینی ہے جی تو دوستو یہ دیکھیں ایک مین یہ ہوگی کرنٹ دینے کے لیے اور ایک یہ ہوگی اب دوستو ہمارا جو بورڈ ہے مکمل ہو چکا ہے اب دوستو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ یہ جو فالتو کی تارے کھڑی ہوئی ہیں یہ آپ نے کاٹ لینی ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ کرے بعد میں تو دوستو یہ دیکھیں جو فالتو کی تارے ہیں وہ میں نے کاٹ لینی ہے اب دوستو اس طرح سے یہ ہمارا بورڈ تیار ہو گیا ہے یہ بٹن آن آف کا کام کرے گا بلب کا اور یہ جو کرے گا یہ دونوں سوکٹوں کو چلائے گا ایک ہی بٹن ہمارا بورڈ جو ہے دوستو آپ مکمل ہو چکا ہے اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تار بائی نکالنے کے لیے آپ نے اس بورڈ کو یہاں سے کٹ لگا لینا ہے کسی چیز کے ساتھ سراخ کر لینا ہے تو دوستو میں ٹک لگانے کے لیے ساری بلیڈ کا یوز کروں گا اس کو یہاں سے کٹ دوں گا تھوڑی سی یہ تارے بائی نکالنے کے لیے تو دوستو یہ ٹک میں نے لگا لی ہے اب دوستو آپ نے اسی طرح جیسے آپ نے اس چیٹ کو کھولا تھا ویسے دوبارہ دوستو آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اوپر اس طرح سے یہ پیچ سارے لگا دینا ہے تو دوستو یہ بورڈ میں نے مکمل کر لی ہے یہ پیچ وغیرہ اوپر لگا دی ہیں اور سراخ بھی کر لی ہے دوستو تارے میں نے بائی نکال دی اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں جی تو دوستو یہ دیکھیں میں نے بورڈ کے اندر یہ بلب لگا دی ہے اور ایک سائٹ پہ دوستو چارجر لگا دی ہے اور یہ جو دو بٹن ہے اب دوستو جیسے ہی ہم یہ والا بٹن آن کریں گے تو یہ بلب جو ہے آن ہو جائے گا تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اب آپ آف کریں گے تو یہ آف ہو جائے گا مطلب یہ جو کام ہے یہ بلکل صحیح کر رہا ہے اب دوستو میں نے ایک سائٹ پہ موبائل لگایا ہوئے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ چارج کرتا ہے یا نہیں اس بٹن کو ہم آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو جیسے ہی ہم نے بٹن کو آن کیا تو موبائل بھی چارج ہونا سٹارٹ ہو گیا اب اس کو آف کرتے ہیں تو یہ آف ہو جائے گا اسی طرح سے دوستو یہ سوکٹ بھی اسی بٹن پہ کام کرے گی دونوں ایک ساتھ تو اس طرح سے دوستو آپ اس بورڈ کو اپنے گھر میں خود تیار کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو میں آزر ہوتا ہوں اللہ حافظ